اس کو کسی بھی انداز میں ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے یہ اس کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے ندیم السلام علیکم والیکم السلام میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں اور آپ بڑے تحمل سے آپ نے سنا اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو کائنڈلی ہے تو کائنڈلی اس کو بھی کریکشن کر دی جائے گا اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اوورال پولٹیکل سنٹیمنٹ کیا ہے کیونکہ لوگوں نے جو ووٹ دیا تھا وہ تو جس پارٹی کے لیے دیا تھا اب اس کے اندر فاورڈ بلاکس اور یہ مرکز کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کل حافظ حفیظ الرحمن کے ساتھ یہاں پر ملاقات اور گفتگو اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا تو کیا وہاں پر اس وقت تازہ ترین ہے کیا آپ ہمیں بتائیں گے بہت شکریہ سنی صاحب گلگت بلکت حسان کے حوالے سے تبیل آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بلکت بلکتان کے بہت گرم گزرے کل وزیراللہ کے نائلی کے بعد پیسلے کے بعد آج باقیدہ شغل جاری ہو جاتا ہے اور تین بجیر پولنگ کے لیے دھائیں رکھت جاتا ہے پھر حاجب گلگت خان صاحب بلکت شابق سپریمیٹلے کورٹ نے جو ہے وزیراللہ کی انتخاب کے حالے سے وہ استعداد کرتے ہیں کہ انتخاب ہو کر جائے کیونکہ یہ خلاف قانون ہے خلاف آئین ہے جس طرح چیز جسٹس سپریمیٹلے کورٹ جسٹس سفدار محمد شہیم خام صاحب نے جو ہے سپیکر جو تھے ہمارے نظیر ایڈوکیٹس صاحب سے استحف کیا کہ یہ کول چیئی امرجنسی تھی کیسے جلدی میں الیکشن چیڈول آپ نے جائے کی جیسے کہ آپ کے حالے سے آدم اعتماع کی حالے سے لئے چل دی اچھا آپ کی آواز ندیم آپ کی آواز ٹھیک نہیں یہ جو عدالت کی کاروائی ہے اس کی ساری ریپورٹ ٹی وی پہ چل چکی ہے میں بلکل آپ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو دوبارہ کنیکٹ کر لیا جائے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پولیس جو ہے انہوں نے جو گلگت بلتستان اسمبلی ہے کیا اس کو سپیکر کے ڈپٹی سپیکر کے حوالے کیا ہے یا ابھی تک وہاں پر پولیس تینات ہے کیونکہ دوپہر میں تو تمام صحافیوں کو نکال دیا گیا عراقین اسمبلی کو نکال دیا گیا پھر شام میں ڈپٹی سپیکر کو بھی جب وہ آنا چاہتے تھے تو ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا اب جو نئے آئی جی وہاں پر بھیجے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا کون کون سی گرفتاریاں کتنے مقدمے آپ کو کیا وہاں پر لوگ بتا رہے ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اچھا سمیل صاحب اس طرح ہے کہ ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان ایک ایسی صورتحال دیکھی کہ ہم نے اسمبلی کے تقدس کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے اندر پولیس کے چیل پیلم نے دیکھی وزراء کو نکالتے ہوئے دیکھا تاریخوں کو نکالتے ہوئے دیکھا تالے جو ہے وہ بند کرتے ہوئے دیکھے ایک عجیب سی صورتحال جو آج تک شاید ہم نے نہ دیکھی تھی ہونا شاید اس طرح کہ ہم نے کبھی یہاں پر میں سنتی کی اس طرح کا عمل بھی ہو سکتا ہے بہت داریز دن ہم سے سکتے ہیں گلگت بلتستان پر گزرا ہے اور ایون یہاں تک کی جو ایوان کے سپیکر ہیں وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئے اس طرح کی صورتحال توریس صورتحال سے لوگ جو ہے وہ شدید پریشان بھی ہوئے ہیں لوگ گلگت بلتستان جیسے آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ نہایت تہمیت حامل بھی ہے اس طرح کی چیزوں کو چاہے ہمارا ہمسائے ملک ہمارا دشنہ بھی ہے اور بہت زیادہ اس کو منتی انداز میں اس چیز کو ہماری چھوڑے چھوڑے چھوڑی ایکٹیوٹیز کو ایکٹیوٹیز جو ہے یہ ملک علاقے اور قوم کے لئے انتہائی جو ہے وہ نقصہ اندر صادیت ہوتی ہے تو آج یہ چیز ہمیں یہاں پہ سمی صاحب ایک شدت سے محسوس ہوئی جس طرح کی یہ ساملی کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ باہر نکالے گی ہم ممبرانی ساملی جو ہے وہ ایک دفعہ نکلے دوبارہ سپیکر ایون جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتے چلیں صافیوں کی طرح بات کرتے ہیں بیچارے سار جگہ میں جو ہے وہ پیسے ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ جو ہے دکھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو نکالے اس سے اتنا زیادہ ہم جو ہے وہ محسوس ہوں کہ ہمارے تو ان چیزوں میں لکھ شویے ہیں مگر ممبرانی ساملی سپیکر ساہے جو ہے دروازے کے اندر ان کے گھر کے اندر جو ہے اس کو نہیں دیا جا رہا تھا تو اس چیز سے جائے اچھا ابھی ندیم ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے ابھی جو قبضہ ہے گلگت بلتستان اسمبلی پر یہ پولیس کا ہی قبضہ ہے اور سپیکر وغیرہ یا کوئی بندہ عملہ اندر جا سکتا ہے آج تو پانچ بجے تک تو انساء جتنے ممبران تھے جتنے وزراء صاحبان تھے ان کو حکوم نامہ جاری کر دیا گیا تھا کہ اپنے ڈیویجن سے کہ آپ اپنے گاڑیاں جو ہے وہ جمع کروا دیں اور گاڑیاں جمع کروا دیں اور اس وقت جو ہے اسمبلی کے اندر کوئی ممبر اسمبلی کوئی جو ہے وہ نہیں جا سکا ہے اور نہ گیا ہے اس کے بعد اب وہ بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا ہے جو ہے آہ سپریمیٹر کورٹ کے چیز جیسے صاحب نے جو ہے وہ حکوم نامہ جاری کی ہے اس کا جو ہے نئے شیڈول لاکے قانون اور آئین کے مطابق بنا کے عدالت میں پیش کیا جائے اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے اس کو پبلش کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بریک پر جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے آہ سابرشاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جب واپس آتے ہیں تو ان سے بھی آہ تبصرہ اور تجزیہ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں بہت وہ جانتے سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو اور خاص طور پر یہ جو بات ہے آہ کہ آہ یہ جب حکومت وہاں پر چینج ہو رہی ہے تو چیف جج جو ہیں یہ وہ ہیں